صلاة خیر من النوم کہ جو لوگ نماز نہیں جانتے وہ لوگ نماز نہیں پڑتے بچے تو اپنی معصومیت بھرے جواب دے کر خاموش ہو گئے استاذ کو سوچ میں ڈال دیا میرا شمار کن لوگوں میں ہے کیا میں مر چکا ہوں جو میں نماز ادا نہیں کرتا کیا میں کافر ہوں جو نماز پڑھنے محجد میں نہیں جاتا یا مجھے نماز نہیں آتی جو میں نماز ادا نہیں کرتا لیکن یہ سوچ بھی اسے کے اندر آئے گی جسے اللہ پاک توفیق دے گا آج لوگ مجلس میں بیٹے ہوتے ہیں ادھر سے موزن کی آواز بلند ہوتی ہے حیال الفلاح فلاح کی طرف آؤ حیال الصلاح نماز کی طرف آؤ وہ دن میں پانچ پانچ دفعہ صدا بلند کرتا ہے کہ چلے آؤ کامیابی کی طرف لوگ کامیابی کا نشان پانے کے لیے سرگردہ رہے زمانے بھر کی ٹھوکریں کھاتے رہے اور جو اللہ مسلسل پیغام بھیجواتا رہا کہ یہ کامیابی ہے اس کی طرف آؤ اور جب اس غفلت کا اس بیدو زہی کا گھیلا کرو تو آج کا نوجوان کہتا ہے کہ آج کی موڈرن دور میں دین پر چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے آج مشکل ہو گیا ہے تصور کرو ان لوگوں کا جن کی کھالیں زندہ کھیچ دی گئی جنہیں جلتے کولے پر لٹایا گیا جن کی ماں باپ نے انہیں گھروں سے نکال دیا لیکن پھر بھی ان کی زمان پر صرف ایک ہی کلمہ رہا پھر بھی وہ نماز ادا کرنے سے نہیں چکے اور پہاڑ بیابانوں ریگستانوں تپتی ہوئی ریتوں کے اوپر سجدے کرتے رہے آج کے نوجوان کو اس صورت میں بھی سجدہ کرنا مشکل ہے کہ جب محجدیں سخت کنڈیشن سے مزین ہیں سخت گرمی میں وہ محجد کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو تو تھنڈی ہوا اس کا استقبال کرتی ہے پینے کے لیے تھنڈا پانی موجود ہوتا ہے مخملی کالین اس کے نیچے بیچے ہیں پھر بھی کوئی سجدہ کرنے وہاں پر نہیں جاتا جنہیں اللہ کریم توفیق دیتا ہے جنہیں اللہ پاک اپنے پاس بلاتا اپنی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا شرف بخشنا چاہتا ہے وہ ہر مقام ہر جگہ میں چلتی دھوپ میں برستی بارش میں سہراؤں میں گلیوں میں بازاروں میں اور سمندروں میں اللہ کے حضور سر سجود رہتے ہیں اللہ پاک کے نزدیک انسان کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے اپنے سر کو اللہ کے سامنے زمین پر ڈال دے سجدے میں انسان کا سر اور ناک زمین پر رگڑتا ہے اور اس کا وجود اس ہستی کے سامنے دھے پڑتا ہے جس نے اسے سب کچھ آتا کر رکھا ہے یہی فرق ہے کہ انسان سجدے میں رب کی قربت کا سب سے زیادہ حق دار ہوتا ہے لیکن جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو وہ رزق نہیں چھینٹا نہ ہی اس دنیا کو اپنے بندے پر تنگ کرتا ہے نہ سورج کو حکم دیتا ہے کہ فلا میرا نافرمان ہے اس کے گھر کے آگن میں اپنے کرنے مت بکھیرنا بلکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے اور یہ بہت بڑے فکر کی بات ہے کہ اللہ کیوں اپنے سامنے کھڑے نہیں رکھنا چاہتا ضرور انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اسے اس خطا کا پتا ہی نہیں چلتا یعنی اس کا احساس تک نہیں ہوتا جب انسان کا زمین مردہ ہو جائے تو اسے کسی بات کا احساس نہیں رہتا وہ اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق میں کوتا ہی کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف زندگی بسر کر رہا ہے وہ دن میں پانچ بار ازان سننے کے باوجود کتنے سجدوں سے انکار کر رہا ہے جبکہ ابلیس نے صرف ایک سجدے سے انکار کیا تھا لیکن اسے یہ نہیں سوچا کہ حکم باری تعالی ہے تو پھر اللہ نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی درگاہ سے باہر نکال ڈالا اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو انسان کا من اجار دیتا ہے اور جس کا من ہی اجڑ جائے تو پھر اس کے پلے رہ کیا جاتا ہے کوئی دنیاوی عزیز کوئی دنیاوی مخلوق آپ کو ایک مرتبہ بلائے تو آپ سر پر پیر رکھ کر بھاگو چلے جاتے ہیں اور وہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے وہ دن میں پانچ مرتبہ تمہیں بلا رہا ہے اور تم سنی انسنی کر دیتے ہو کہاں وہ جو اللہ پاک کے بلاوے پر بھاگے چلے جاتے ہیں کہ شاید یہ ان کی زندگی کی آخری نماز ہو وہ نماز کی جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ مشرق اور مؤمن کے درمیان فرق صرف نماز ہے آج ازان کی صدا کان میں پڑتی ہے تو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں کل سے شروع کروں گا کوئی یہ کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھوں گا اگر انسان اس حقیقت سے آشنا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حضور جا کر کھڑا ہو سکے جب اللہ کریم اسے بلا ہی نہیں رہا تو وہ جا ہی نہیں رہا تو یاد رکھو کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ اپنے سامنے انسان سے کھڑا ہونے کا حق چھین لیتا ہے انسان کو اپنی بارگاہ میں آنے کی اجازت نہیں دیتا اسے بلاوا تک نہیں بھیجتا تبھی تو دن میں پانچ مرتبہ ازان کی صدا بلند ہوتی ہے لیکن ہمارے قلب و ذہن پر تالے لگے ہوئے ہیں ہمارے سماعتوں پر مہرے لگا دی گئی ہیں ہم سن کر بھی وہاں نہیں جاتے اور وہ جو اللہ کے محبوب ہیں وہ ہر حالت میں ہر جگہ پر وہ کسی بھی مقام پر وہ نماز ادا کرنے سے نہیں چکتے ہیں ذرا سوچو کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہی تو ہے کہ اس نے اپنی پوری امت پر اپنے گھر کے دروازے بند کر دیئے حرمین شریفین میں بھی نماز کے استمادات مختصر کر دیے گئے مگر کسی کے ذہن میں یہ بات تک نہیں آئی کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے ہم سے اس نے سجدہ کرنے کی توفیق چھلی ہے بندوں کو پارسائی اور کامیابی حاصل کرنے کے شوق میں مبتلا ہونے سے بچانا بھی اس سجدے کا مقصود ہے اور نیکی کے مقبول ہونے معافی کے مل جانے کا یقین ہو جائے تو ہم میں سے اکثر نہ صرف مطمئن ہو جائیں گے بلکہ اپنی تقوی کے ذوق میں بھی مبتلا رہیں گے لیکن یہ کھٹکا نہ جانے نیکی مقبول ہونے ہوئی یا نہیں ہوئی تو اپنی غلطیوں کی چمبن انسان کو آجزی اور ان کی ساری عطا کرتی ہے وہ اللہ کریم سے بینیاز ہو کر روخ نہیں پھیڑتا نہ وہ بندوں کے آگے جگہ جگہ در در اپنے بندوں کے آگے اپنی گردن جھکاتا رہتا ہے یہی وہ نماز کا نقطہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کریم کے بارہا قرآن کریم میں نماز کی ادائیگی کا حکم دیا سورة البقرہ میں ارشاد فرمایا گیا اپنی نمازوں کی ہی حفاظت کرو بالخصوص بیچ والی نماز کی اور اللہ کے حضور فرما برداری کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ اس آیت کے نقطے پر غور کرو تو کھڑے ہوگے وہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے جو فرما برداری کرتے ہیں جو نہ فرمان ہوگا اللہ اسے اپنی بارگاہ سے دور کر دے گا کہا ہمارے پیارے آقا اور ان کی صحابہ حالتی جنگ میں بھی نماز ادا کرنے سے نہیں چوکتے یہ جب کفار کے ستائے جانے پر ان کی جانوں پر ڈھائے جانے والے ظلموں پر جب بھی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے اور کہا آج کے دور میں تمام تر سہولیات میسر ہونے کے باوجود اللہ پاک سے رخ فیرے ہوئے ہیں شاید یہ دنیا قائم اسی لیے ہے کہ آج بھی غریبت ہے کہ کچھ لوگ ہر حالت میں ہر جگہ پر نماز ادا کریں اللہ رب العزت کے آگے اپنے سر کو جھکانا بھولتے نہیں ہے وہ اس امید پر بار بار نماز ادا کرتے ہیں کہ کیا پتہ ہمارا رب انہیں اول سے ہی راضی ہو جائے یہ نہیں وہ وقت ہے کہ اللہ سے گڑ گڑا کر اسے منا لو اپنے رب کو راضی کر لو ازتغفار کر لو وہ ہمارا رب کریم تو معافی مانگنے کو پسند کرتا ہے اور معاف بھی فرما دیتا ہے تو ہاتھ اٹھائیے اور دعا کیجئے کہ اے ہمارے رب ہم سے اتنا ناراض مت ہو جانا کہ ہم سے سجدوں کی توفیق چھیل لینا اپنے گھر کے دروازے ہم پر بند نہ کرنا ہم چاہے جتنے بھی گنے گار ہیں جتنے بھی نافرمان ہیں تیرے محبوب کے امتی ہیں اپنے محبوب کی امت پر اپنے گھر کے دروازے کھول دے اگر آپ کی دل میں یہی خواہش ہے تو کمیٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی بخشیس کا ذریعہ بن جائے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں